نمازکار دوستو سواگت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل ڈیڈی کرن انکم میں فرینڈز آج آئی پیلٹی ٹوٹنٹی میں رات آٹھ بجے فیروزہ کوٹلا میدان میں دلہی اور ہیدر آباد کی ٹیم کی بیچ میں میچ کلا جانا ہے اور آپ کو بتا جو دلہی کی ٹیم ہے وہ دس ماہ سے تین میچیں جیت کر پوائنٹ ٹیبل میں آٹھوے نمبر پہ ہے جبکہ سنرائزر ہیدر آباد کی ٹیم سولہ انکوں کے ساتھ ٹاپ پہ بنی ہوئی ہے تو آج کے میچ کے اگر بات کریں تو سنرائزر ہیدر آباد یہ میچ جیت کر پلی آب میں پہنچنے والی سب سے پہلے ٹیم بننا چاہے گی ساتھی ساتھ دلہی ڈیر ڈیبلز اگر اچھے مارجن سے آج کا میچ جیتی ہے تو پھر اس کی بھی پلی آب کی امیدیں بنی رہیں گی حالانکہ لگ بھل بھگ باہر ہو چکی ہے لیکن اگر یہ دلہی میچ اچھے مارجن سے جیت جاتی ہے تو جو پلی آب کی ٹیمیں ہوں گی یا پلی آب کی جو بھی ٹیمیں نکل کے سامنے آئی ہیں ان کے بھی جو کمپٹیشن ہوگا کافی رومانچک ہوگا دیکھنے لائک ہوگا کون سے ٹیمیں باہر نکل کے آتی ہے نہیں کمپٹیشن بڑھنا ہے تو دلہی ہے اس میچ کو اچھے مارجن سے ہر حال میں جیتنا چاہے گی تو وہ اپنی بیشٹی لیون کے ساتھ آج کے میچ میں اترنا چاہے گی ساتھی ساتھ ہیدر آباد بھی یہ میچ جیت کر پلی آب میں پہنچنے اپنی سب سے پہلے جو امیدیں تھیں اس پہ قائم رہنا چاہے گی تو آج کے میچ کی پلیئنگ 11 اور ڈریم 11 ٹیم کے بارے ہم بات کر لیتے ہیں اس کے پہلے بتا دیں کہ آج دلہی کی ٹیم میں آپ کو دو سے تین بڑے چینجز دیکھنے کو مل سکتے ہیں ساتھی ساتھ ہیدر آباد کی ٹیم میں کوئی ویسے چینجز دیکھنے کو نہیں ملیں گے تو آج دیکھ لیتے ہیں آج کے میچ کی پلیئنگ 11 کیا ہو سکتی ہے تو اس کے پہلے اگر ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھی ساتھ ویڈیو کو لارچہ دیکھتے رہیں اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے تو بات کر لیتے ہیں ابھی دیکھ سکتے ہیں جو ہیدر آباد کی ٹیم ہوگی اس میں اوپننگ کرتے ہوئے آپ کو الیکسیل اور سکھر دھون نظر آئیں گے حالانکہ جو سکھر دھون ہے ان کی جب سے انجری ہوئی وہ واپس آئے ہیں تب سے ان کے جو بڑیا اوپننگ شروعات دیتے تھے وہ نہیں کر پا رہے ہیں تو ان کی جو پرفورمنس ہے چنٹا کا بھی سا ہے کپتان ویلنگسوم کے لیے حالانکہ ویلنگسوم ایک انڈ پر لگاتا رہا رہے ہیں اور بھی تک پورے ٹوریمنٹ میں پانچ ہاف سینچوری لگا چکے ہیں اور لگ بھگ ہر میچ میں سکور کر رہے ہیں تو جاہر سی بات ہے اب سکھر دھون کو اپنی پرفورمنس میں واپس لوٹنا ہو کر ایک اچھی پرفورمنس دینی ہوگی چاہتی ساتھ کین ویلنگسوم منیس پانڈے منیس پانڈے بھی کچھ اچھا نہیں کر پائے ابھی تک تو انہیں بھی ٹیم کی جیت میں کچھ نہ کچھ یوگدان دینا ہوگا اس کے لئے وہاں ساکھی بشن کافی اچھا کر رہے ہیں بیٹر اور بال دونوں سے یوسیپ پتھان بھی جب موقع ملتا ہے تاب اچھا کر لیتے ہیں وہ بھی اس کے لئے ردیمان ساہا بھی کافی فلوف رہے ہیں تو ردیمان ساہا کو ہلاکی ان کی جگہ پہ وکیٹ کیپر کی طور پہ آپشن ہے لیکن سریواستو گوشوامی کا لیکن سریواستو گوشوامی کو کس دن پلیں گے لئے انہیں ملائیں گے پتہ نہیں لیکن پھر بھی جو ردیمان ساہا ہے اس کا پلیس کسی دن بھی ریپلیس ہو سکتا ہے اس کے لئے بھونیش شرکوان راشد خان سدھارت کور اور شندیب سرما یہ ان کی بولنگ کومبینیشن ہے جو کی بہت اچھا کر رہے ہیں جب جلدت ہوتی ٹیم کو جیسی بولنگ کی وہ ایسی بولنگ کرتے ہیں اور ہر میچ میں لگ بگ اپنے بولنگ کے دم پر سن راجر ہیدر آبات کی ٹیم میچ جیت رہی ہے تو پھر سے آج سارے کا سارا جو جمعیداری ہوگی وہ پھر سے آج بولنگ پر ہی ہوگی کیونکہ جیسا اگر بات کی جائے دلہی دیو اس ٹیم کی تو دلہی کی ٹیم میں بائٹنگ کافی اچھی خاص کا پرتوی شاہ رشاپ پانت اور سرے سیئر تو ابھی بات کر لیتے ہیں دلہی کی ٹیم میں پھر ساتھ بتا دوں آپ کو دلہی کی ٹیم میں کافی اتا چنچے دیکھنے کو ملیں گے اس لئے میں تو آپ کو یہ سلاح دیتا ہوں آج کام ایسی آپ ڈریمی لیون پر نہ کھیل کر کے ہالا پلے پر کھیلیے ہالا پلے پر پلینگ لیون آنے کے بعد میں اپنے ٹیم بنا سکتے ہیں یا چنج کر سکتے ہیں تو ہالا پلے ابھی نہیں سائن اپ کیا ہوا ہے تو میں نے لنک دے دی ہے ڈسکرپشن میں وہاں سے سائن اپ کر لیجئے اور اپنا پین کارڈ ایمیل آئی ڈی موائل نمبر ویریفائی کر لیجئے تاکہ آپ کو سائن اپ بانوس سو روپے مل جائے گا اور وہاں سے آپ اچھے ٹیم بنا کے اچھا خاصا ایماؤن وین کر سکتے ہیں تو جو دلی کی ٹیم ہو سکتی ہے پلے ایگلی لیون آج کے مائچ کے لیے اس میں تھوڑا اگزیکٹ پلے ایگلی لیون بتا پانے تھوڑا مسکل ہے آج کے مائچ میں حالانکہ ہم لوگ کوسس کریں گے پلے ایگلی لیون جاننے کی سب سے پہلے اگر بات کر لیں تو پرتوی شاہ اوپننگ کرتے ہو میں نظر آئیں گے ان کا پلے ایس فکس ہے اس میں کوئی چینجس نہیں ہوں گے اب سب سے بڑی بات آتی ہے جو اوپننگ جوڑی دار کی اس میں آج بہت اچھا جس ہون نہیں کیا ہو سکتا گمبر جو پچھلے دو تین مائچوں سے باہر تھے ان کو کل انہوں نے نائٹ پہ بہت دیکھ سکتے ہیں اس کے لامہ اگر گمبر نہیں آتے ہیں تو پھر میکسیول کو پھر سے ٹاپ آرڈر میں بھیجا سکتا ہے اور تھوڑے بہت چانسز بنتے ہیں کہ آج منرو کو باہر کر کے جسر روائے کو لائے جائے گئے کیونکہ منرو کو کافی اتا موقع دیئے گئے ہیں کیونکہ جسر روائے کو بہت کم موقع دیئے گئے ماتر تین مائچوں نے کھلایا گئے جس میں انہوں نے نائنٹی سیون رن مرائے ہوئے ہیں جبکہ اگر منرو کی بات کرے تو منرو کو کافی اتا مائچس کھلایا گئے ہیں سات مائچس ماتر انہوں نے ابھی تک 63 کا سکور کیا ہوا ہے جسر چانسز ہیں کہ اگر منرو کو باہر کیا جاتا ہے اور میکسیول کو بھی باہر کر دیا جاتا ہے تو پھر جسر روائے کی انٹری ہوگی اور جسر روائے پھر اوپنی کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے تھرڈ نمبر پر سریز آئی ہے سیپ پلیئر ہے رشہ پاند سیپ پلیئر ہے اس کے لئے وجہ سنکر ان کا بھی کھیلنٹ ہے اب یہاں پہ بات آتی ہے اگر میکسیول باہر ہوتے ہیں تو پھر ایک چانسز بنتا ہے کہ ڈینلین کریشن کو باہر کر کے اگر اوپننگ پر جسر روائے یا گمبیر میں سے کوئی ایک کھیلنے آتا ہے تو پھر گمبیر کا پلیئز جو ہوگا گلن میکسیول کا پلیئز فکس رہے گا پھر ڈینلین کریشن باہر ہو جائیں گے اگر جسر روائے یا گمبیر میں سے کسی کے انٹرین نہیں ہوتی ہے تو پھر یہاں سے اوپننگ کرتے ہوئے آپ کو پھر سے میکسیول دکھیں گے ساتھ ساتھ ڈینلین کریشن آپ کو پھر سے میڈل آرڈر میں بیٹنگ کرتے ہوئے دیکھیں گے اس کے لاما پچھلی میچ میں ہم نے دیکھا تھا راہول دیوڈیا کو باہر کر کے نامانوزا کو کھلایا گیا تھا حالانکہ پچھلی میچ میں کچھ خاص نہیں کر پائے تھے لیکن پھر بھی ان کا پہلا میچ تھا تو آج پھر سے نامانوزا کو موقع دیا جا سکتا ہے کیونکہ بہت کوئی اوپشن ڈینلین کے پاس اویلبل نہیں ہے اس کے لاما لائم پلنگکٹ امیت مصرا کافی اچھا کر رہے ہیں امیت مصرا کی جب سے وہ آپ سے ہوئی کانٹیم نیو بکٹ لے رہے ہیں ہاتھی ساتھ جو فیروسو کٹلا میدان ہے وہ امیت مصرا کو بہت بہت ہے کافی اچھی بالنگ کرتے ہیں اس مائچ بیان پر اس کے لاما آبیس خان جو ہیں وہ کافی شٹارٹنگ کے مائچے چھونڈ کی ایک دو مائچے کافی مائنگی ہوتے جار ہیں تو ان کو آج پھر سے باہر کیا جا سکتا ہے اور ان کے جگہ پر محمد سمی کی انٹری ہو سکتی اس کے لاما ٹرینڈ بول کافی اچھا کر رہے ہیں ہر مائچ میں بھی کنڈ نکال لے تو یہ کچھ پلینگ لیون ہو سکتی تو دیکھ سکتے ہیں جو اس میں ہمارے سیپ پلیئر بلکل سیپ پلیئر ہوں گے وہ پرتوی شاہ سری سیر رشم پاند اس کے لاما آمیت مصرا ٹرینڈ بول اور لائم پلینگٹ یہ ہمارے پاند سے چھے پلیئر ہوں گے جو بلکل سیپ ہوں گے ہمینے کے ساتھ جائیں تو یادہ بٹر رہے گا پھر بھی اگر آپ کھیلنا چاہتے ہیں تو ایک آج پلیئر پر رسک لے سکتے ہیں جیسے گلین میکسول جس میں سچیادہ پاسبلٹی جو ہے کھیلنے کی وہ میکسول کی ہے تو ابھی بات کر لیں دیں ڈریم 11 ٹیم کے بارے میں جو آپشن ہے وہ رید دیمان شاہ کا ہے تو رید دیمان شاہ کچھ خاص نہیں کر پائیں تو ہم ریشہ پاند کے لیے جائیں گا ریشہ پاند کافی اچھے بیٹس میں ہر میکس میں سکور کر رہے ہیں وہیں گر بات کر رہے ہیں بیٹنگ آرڈر کی تو بیٹنگ میں کین ویلینشن اور ایئر کافی اچھے سکور کر رہے ہیں اس کے لامہ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں پرچیوی شاہ یہ بھی کافی اچھے سکور کر رہے ہیں ساتھی ساتھ یہاں سے ہم ہیلس کو اپنے ٹیم ملے رہے ہیں سکر دھون کو ہم نہیں لے رہے ہیں سکر دھون کانٹیوی خراب فارم سے جوچ رہے ہیں اس وجہ سے ہم ان کو چھوڑ رہے ہیں لیکن اگر آپ گرینڈلی میں پانچ چار دو تین ٹیم میں بنا رہے ہیں تو ایک ٹیم میں آپ پھر ایئر کو چھوڑ کر کے آپ پھر سکر دھون کو لی جیے گا اور انہیں کائپٹن بنا دی جیے گا تو اگر وہ دو تین ٹیم ملک ساتھ آپ کھیل لیں تو ساتھی ساتھ بات کر لیں آرڈنڈر سکسن کی تو آرڈنڈر سکسن میں دیکھ سکتے ہیں ساکی بسن بیشٹ چوائس ہے ان کو لینے ہی لینا ہے اس کے علامہ بات کریں اگر تو کوئی شیف آپشن ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے یہاں سے ساتھی ساتھ سکتا ہے کس دن موقع ملے گا یہ کہہ پانا تھوڑا مسکل ہوگا کیونکہ آئی پیل کا جو اسکوائیڈ ہوتا ہے کافی بڑا ہوتا اور ایکزیکٹ بتا پانا کاؤن کس دن کھیلے گا یہ پوسیبل نہیں ہے اس کے علامہ اگر بات کریں باولنگ سکسن میں تو باولنگ سکسن میں دیکھ سکتے ہیں جو اچھے باولنگ بات کی جائے تو ٹرنڈ بولڈ ہمارے لئے کافی اچھے رہیں گے ساتھی ساتھ سدھارت کول اس کے علامہ امیس سرما بھی کافی اچھے رہیں گے اب ہمارے پاس یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اگر ہم راست خان کو پک کرتے ہیں تو پھر ہمارے پاس ساڑھے آٹھ کرڈٹ بچے گا تو ہم یہاں سے راست خان کے بجائے سندیب سرما کو پک کر رہے ہیں اور یہاں سے ہم آر لاؤنڈر میں گلین میکسیول کو لے رہے ہیں میکسیول تھوڑا ایسا رسکی ہے میں پھر سے بتا رہا ہوں تو آپ چاہیں تو میکسیول کو نہ لے کر کے کسی اور بیٹسمن جیسے سکھر دھوان جن کا کھینا تیہ ہے یا منیس پانڈے کسی میں سے ایک کو ٹرائی کر سکتے ہیں تو میں کائپٹن اگر وائس کائپٹن کی بات کروں تو کائپٹن کے لئے جو اچھی چوئیس ہوگی وہ ساکی بشن اور وائس کائپٹن کے لئے رشاپ پنت رہیں گے میرے حشاب سے ساتھی ساتھ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اچھا کھیلیں گے آپ کائپٹن وائس کائپٹن کسی کا کوپی مت کریے اپنے حساب سے چوز کریے کیونکہ سارے پلیئر اچھے ہوتے ہیں کوئی بھی کسی دن بھی اچھا سکور کر سکتا ہے تو آپ اپنے حساب سے کائپٹن وائس کائپٹن رکھئے گا ساتھی ساتھ آپ کو بتا دوں کہ یہ سیم ٹیم آپ کو دکھ رہی ہے یہ سیم ٹیم کے ساتھ بلکل بھی مت جائیے گا کیونکہ اگر اتنے لوگ سیم ٹیم کے ساتھ جائیں گے تو اچھا پرفارم بھی کرتے ہیں تو ہم اچھا ایمانٹ جیت نہیں سکتے کیونکہ سب سیم رائنگ پہ آ جائیں گے آپ اس میں ایک سے دو چنجز کرنی جیسے میں نے گلین میکسی کو لیا ہے تو آپ کسی اور پلیئر پر رسک لے سکتے ہیں جیسے یہاں سے ان کو ہٹا کے سکر دھومن کو ڈرائی کر سکتے ہیں اسی طرح ایک ایک پلیئر کو چھونڈ کر یا سکر دھومن کو لے سکتے ہیں اسی طرح جیسے میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ دو بول ہمارے پر بچتے ہیں بھونی سور و سدار راشد خان ان کو آپ ڈرائی کر سکتے ہیں ان کی جگہ پر اس طرح سے ایک دو چنجز کرنے کے باد ہی آپ اپنی ٹیم بنائیے گا تو اس کے لام اگر بات دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے پاس کائپٹن کے لئے اچھی چوئیت ہوں گی وہ ہوں گے ہر میچ مر مر آ رہے ہیں پر شاہ بھی کافی اچھے اوپشن ہے کافی اچھا سکور کرتے اوپننگ میں تو کافی اچھا اوپشن کس پلیئر کی ادھا وکر لینے چانس ہیں تو میں اس طرح جو بھی آپ سکھ سکھ یا کسی نہ کسی طرح بتا دوں تو کہ بتا ضرور دوں گا اب ہر جگہ ڈال بتانا پوسیبل نہیں تو اگر ابھی تک آپ نے مجھے سوشل میڈیا پر فالو نہیں کیا ہوا جیدہ بیٹر رہے گا جیدن جیدہ ہو جائیں گے کیونکہ وہاں پلیئنگ لئے بنانے کے بعد میں ہاں اپنے ٹیم بنا سکتے تو حالہ پلیئ کا لنک میں دے دیا ڈسکرپسن میں وہاں سے جائیے اور سائن اپ کریے اور 100